بہت بہت دھنے بات کیونکہ آپ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں اس لئے میں اپنے گاؤں میں اپنے پولی بھوت پر آپ کا شواکت اور اپنے دندن کرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں کوئی نیا نہیں چناؤ لڑ رہا ہوں میکن 74 سے چناؤ لڑ رہا ہوں اور ہم نے غصص کی ہے کہ اس چھیتر کے بکاس کی اور میں سمجھتا ہوں کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں میں نے سڑک نہ بنوا دی ہو لیکن اب کی بار پچھلی بار بھرتی جنتہ پارٹی کے سرکار نے لوگوں کو گمراہ کیا لمبے لمبے وعدے کیا اور ایک بھی وعدہ کو پورا نہیں کیا اس کے بجائے انہوں نے مہگائی بڑھائی برستہ چار بڑھایا روجگار پائے ہوئے لوگوں کو باہر کیا جو لوگ ہمارے چھیتر سے یا ہمارے جیلے سے جنپس سے باہر دوسرے پرانتوں میں جا کر کے کام کرتے تھے کرونا کال میں ان کی بڑی درگت کری اور وہاں سے آنے کے بعد بھی ان کی آمدنی کم ہوئی تو یہ جو حملوں کا چناؤ ہے یہ برستہ چار کے خلاف بھی روجگاری کے خلاف اور اس سرکار دوارہ لگاتار انا انیائی پونھ کام کرنے کے ویروت میں ہم لوگ میدان میں ہیں اور مہگائی کو ختم کرنا اور لوگوں کو روجگار دینا تطھا لوگوں کی شہولیت کے لیے جو بھی شبتائے ہو دینا اس سدیس کو لے کر کے ہم لوگ یہاں سناو ڈٹ رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے پیمانے پر ووٹر لسٹ میں نام کاٹے گئے ہیں ایک ایک گاؤں میں سو سو دو دو سو نام کاٹے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ نام کاٹے گئے ہیں مسلم کے مسلم کے بجائے پھر یادوں کے نام کاٹے گئے ہیں اور آسچر یہ ہے کہ یہ اس کے پہلے پرکاسن میں جو نام نکالے گئے تھے اپنا چھپے تھے آنتم پرکاسن میں ان سب کو اس میں سے کاٹ دیا گیا اس کی سکایت ہم لوگ آئیوں کو کریں گے اب تو سمیں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لسٹ سمیں سے دی نہیں انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ اپنے ہاتھ پرکاسن کر دیا لسٹ چھپی نہیں تھی ڈیٹ میں تو جو لسٹ آئی ہے اب اس سمیں جس سمیں یہ چھپا تھا اور ملا ہوتا تو گاؤں والی اپنا کمپلینٹ کر کے نام جڑواتے انہوں نے اس کو دبا رکھا اور دیا نہیں اس لئے تھوڑی دکت ہو رہی ہے کیا لگتا اس کے پیچھے کارن کیا مانتے ہیں کارن یہ ہے کہ یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی مان کے چل رہی تھی کہ وہ اب کی بار چناؤں نہیں جیت پائیں گے اس لئے ان لوگوں کو جو ان کے خلاف اوٹ دینا چاہتے ہیں جو ان کے نیتیوں سے سامد رہی ہیں